بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محجد نبوی میں مزید سختی امام میں محجد کو کرونا ویرس یعنی کہ ان کا ٹیسٹ کرونا کا مصبتہ ہے وہ کدھر کی محجدہ اور کدھر کے امام ہیں اور تیسری بات بھائی کہ محجد میں کس جگہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس جگہ کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ صفحوں کے اوپر تو نشان لگے ہوئے ہیں لیکن محجد کے باغردائیں بائیں یا چھت پر اس کے متعلق یہ تین نیوز بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ضرور سنیے گا کیونکہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی بھائی گلتی کرتے ہیں تو آپ کو پانس سے دس ہزار ریال کا تیکہ لگایا جا سکتا ہے سعودی گورمنٹ کی طرف سے جرمہ نہ کیا جا سکتا ہے نمبر ایک محجد نبوی میں بھائی مزید سختی کر دی گئی ہے محجد نبوی حالانکہ کچھ دن پہلے ہی کھولی گئی ہے میں نے بھی با جماعت جا کر وہاں ابھی نمازیں پڑی ہیں الحمدللہ اور وہاں پر جو صورتحال تھی اس کے متعلق میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں اگاہ بھی کیا ہے کہ وہاں پر کیا کیا ابھی سختی چل رہی ہے اور اس کے متعلق جو بھی ڈیٹیل سی وہ میں نے ویڈیو میں بتائی ہے تو ابھی مزید سختی یہ کر دی گئی ہے کہ تمام تر دروازوں کے اوپر ایک سے زائد افراد کھڑے کر دی گئے ہیں ٹمپریچر کی مشین لے کر پہلے بھی وہ ٹمپریچر چیک کرتے تھے لیکن کیمرہ لگا ہوا تھا لیپٹو وغیرہ ان کے پاس پورا سسٹم تھا وہ کیمرہ کے تھرو ہی ہر بندے جو بھی بندہ انٹر ہو رہا ہے اس کا پورا جائزہ لے لیتے تھے کیا اسے کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے وہ بھی لگے ہوں گے لیکن ابھی ہر بندے کا ٹمپریچر بھی چیک کیا جائے گا ٹمپریچر والی مشین لے کر آدمیوں کی اتداد ان لوگوں نے بڑھا دی ہے محجد نبیوی کا تمام گیٹوں پر تو دوسری بات بھائی یہ جزان کی آپ تصویر ابھی دیکھ رہے ہیں جزان سے ایک محجد سے لیگی تصویر ہے جہاں پر جمعہ والے دن ہی ظاہری سی بات ہے مساجد میں رش بڑا تھا تو جہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے کچھ افراد محجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر باجمات نماز ادا کر رہے تھے حالانکہ وہ تو نماز ادا کر رہے تھے لیکن یہ بھائی سرسر غلط ہے سعودی گورپٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ سرسر غلط اقدام ہے ہم اس مسجد کو بھی سیل کریں گے اس مسجد سے امام سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور ان تمام افراد کی جو بھی شنات کی جائے گی ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی وہ ابھی خدا جانتا ہے ان کو جرمانہ کریں گے یا چھوڑیں گے لیکن محجد کے متعلق وہ ہمیں یہ بھائی انفرمیشن ملی ہے کہ محجد کو اس محجد کو وہ بند کر دیں گے تو بھائی بات یہ ہے کہ محجد کے اندر جتنے آدمی آج سکتے ہیں اتنے ہی باجمات نماز ادا کریں باقی تمام تر افراد محجد کے باہر نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی دو سے تین میٹر ایک سے دور رہیے گا یہی بہتر ہے ورنہ آپ کسی اور محجد میں چلے جائیں وہاں آپ کو جگہ مل جائے گی یہی بہتر ہے تیسری بات بھائی آپ سے جو اہم بات ہے وہ شیئر کروں گا دمام کی ایک محجد میں ایک امام محجد کو ہلکہ پھلکہ ان کا ٹمپریچر زیادہ تھا تو ان لوگ ہلکی پھلکی تھکان کے شکار تھے وہ لیکن یہ لوگ سعودی بھائی کتا ہی نہیں کرتے ہیں یہ ان کی تعریف ہے اس نے پھر جلدی اپنا ٹیسٹ کروایا ہسپیٹل گیا تو اس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے کرونا ویرس کا تو اس نے اسی ٹیم اس کو ہسپیٹل میں دہل کر لیا گیا اور جس محجد میں وہ بھائی صاحب امام تھے نماز باجماعت ادا کروا رہے تھے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ کرونا ویرس بھائی ہوا کے تھرو بھی پھیلتا ہے اسی لیے ماسک پر اتنی زیادہ پبندی لگائی جا رہی ہے کہ ایک ہزار ریال جرمانہ دوسری ٹائم دس ہزار ریال جرمانہ تیسری ٹائم خروج ہے اور ساتھ میں ایک سے دو لاکھ تک جرمانہ کر سکتے ہیں وہ اگر اپنے ماسک نہ لگایا ہوا ہو تو بھائی وہ جتنے بھی پیچھے اس کے نماز وغیرہ آدمی ادا کرتے تھے وہ سب کو اس مسئلے سے دو چار ہونا پڑ سکتا تھا اس لیے وہ امام محجد کو ہسپیٹل نے دہل کیا گیا اور اس پوری محجد کو بھائی سیل کر دیا گیا اور کوشش کی جا رکھی ہے بلکہ وہاں پر اعلان کیا گیا ہے اس محجد میں جس جس بندے نے بھی بھائی نماز ادا کی ہے وہ اپنا اپنا جا کر ہسپیٹل میں فری ٹیسٹ کروالے اس ویرس کا خدا نہ خواستہ اگر آپ میں تو کسی بھائی کو اس کی پرابلم تو نہیں بڑھ گی ہے تو بھائی یہ ویڈیو تھی آج کی میری الحمدللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ میں نے شیئر کی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ